بھوجہ ایئر نیوز ون اور ٹی وی ون تمام سوگواران کو پرسا دیتا ہے شروع کرتے ہیں سج کا سفر جو پچھلے دو ہفتوں سے کراچی کی جیلوں میں جاری ہے اس سلسلے میں ہم نے تین اقصاد پر مشتمل سیریز ریکارڈ کی آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے سینٹرل جیل اور بچہ جیل کراچی میں قیدیوں کی موجودہ زندگی جرم کرتے وقت ان کی ذہنی حالت دورانے قید پچھتاوے انکاریاں اطراف جرم اور جیل انتظامیاں بارے روئیوں کو ہم نے آپ تک پہنچایا آج میری منزل ہے وومن جیل کراچی جہاں ہوا کی بیٹیاں قید میں اپنے دن کیسے گزارے ہیں ان تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے یہ تمام باتیں جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے موسیقی کراچی شہر کی وومن جیل بارے سچ کا سفر شروع کرنے سے پہلے سنٹرل جیل اور بچہ جیل انتظامیاں سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر میڈیا ان قیدیوں کی زندگی اور جیل انتظامیاں بارے حقائق سامنے لانا چاہے تو اس میں مشکل کیا ہے لیکن حق سچ کی بات ہے موبشر صاحب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں موبشر صاحب جو پہلے زباہ آئے تھے تو میرا جھگڑا ہو گیا تھا تو انہوں نے بھی اٹھے سوال گیا تھا میرا ہم نہیں بھلے کریں ہم نے کہا ہم یہاں نا تو مجرہ کر آ رہے ہیں نا ہم یہاں ہرون بھیج رہے ہیں بھئی تو ہمارے خلاب جو بات کر رہے ہیں موبشر بڑا خطرنا بندہ ہے لیکن وہ ہمارا اتنا چاہ دوست ہو گیا ہے اب وہ مجھے اکثر فون کرتا ہے کہ یا وہ فرلانہ پورا میں آپ آ جائے آپ خود دیکھ لیں گے جب یہاں جیل پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا جیلوں میں ہوتا ہے بس ہماری پاکستانی غوم جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین کرتی ہے اور ایک نے دوسرے سے کہا دوسرے نے تیسرے سے کہا وہی چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے گھومتی ہوئی سفر کرتی ہے ادروائز جو اہنا وہ پریکٹیکلی نہ دیکھتے ہیں نہ پتا کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیزیں فیکٹس کیا ہیں آپ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ انسان بھیڑ بکریوں کی طرح یا کسی زو میں چڑیا گھر میں جنوروں کی طرح بند کیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے ان پر کام ہو رہا ہے ان کا ریہیو ہو رہا ہے ان کی مرضی کا ماحول پروائیڈ کیا جا رہا ہے نیوز ون کی ٹیم کے ساتھ کراچی شہر میں میری اگلی ملاقات ہے سیدہ شیبہ شاہ سے جو ومن جیل کراچی کی سپریڈنڈنٹ ہے سنف نازک کے قید خانوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری میزبان کن حقائق تک رسائی میں میری مددگار ہوں گی پوچھتے ہیں جی یہ جیل ومن جیل کو بننے ہوئے نائنٹین نائنٹی تھری میں یہاں پر یہ کہ بنی ہوئی ہے اس سے پہلے یہ کہ دو وارڈز ہوا کرتے تھے سنٹرل جیل کے اندر وومنز کا الگ انکلوز ہوا تھا بات یہ کہ دو بیرکس دی گئی دی نائنٹی تھری سے یہ کہ نوٹیفائیڈ یہ کہ الگ پریزن بنی ہے اور اس کا یہ کہ سارا سارا سٹاف فیمیلز پہ رہی مناثر ہے کتنی کیدی خواتینی اس وقت آپ کی جیل میں اس وقت ہمارے پاس ایٹی ہیں لیڈی انمیٹس اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے from نیو بارن تل سیون یارز تک یہ کہ سنٹ پریزن رولز میں یہ کہ اپنی مادرز کے ساتھ بچے سیون یارز تک رہ سکتے ہیں وہ ہیں فورٹین اچھے یہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں جی ابھی میں آپ کو یہ کہ اس پریمیسز میں دو پریزن ہے ایک یوتفل افینڈرز اور ایک سپیشل پریزن فور وومنز کراچی مدد بھی یہ کہ مین اینٹرنس ایک ہی ہے ویسے ہماری یہ کہ دو الگ الگ یہ کہ سپرین تو میں آپ کو یہ کہ وومنز جیل میں لے کر جا رہے ہیں یہاں ساری جو پریزنز خواتین ہیں وہ سندھ کے علاقوں سے ہے یا پنجاب دو سے سپرین سے بھی ہے یہ کہ موسٹلی کہ سندھ کے علاقوں سے ہے اور کچھ یہ کہ پنجاب سے ہوتی ہے پر یہ کہ کرائم کراچی میں کرتی ہے that's why یہ کہ یہاں پر ہوتی ہے یہ جی مین اینٹرنس ایک ہی ہے وومنز جیل کا موسٹلی کنے کیسے میں ہیں کسز میں ہوتی ہے مردرز میں ہوتی ہے کڈناپنگ فور رنسوم میں ہے تیفٹ میں ہے مردر زیادہ ہزبینڈ کے ہوتے ہیں سپریڈنڈنٹ وومن جیل کراچی کے ہمراہ ہم پہنچے اس بیرک میں جہاں سندھ بھر سے تعلق رکھنے والی خواتین مختلف جرائم کی پاداش میں سزائیں کاٹ رہی ہیں یا پھر زیرے سماد مقدمات کی بدولت قید کی گئی ہیں انہی میں ایک قیدی خاتون مجھ سے ہم کلام ہے باقی تفصیلات بازوبان باسی زندہ یہ میرے بھائی کی لڑائی ہوئی تھی غلام عباس کی اس کی وجہ سے ہم پوری فیملی کو باندھ کر رہا تھا جہاں کیس کیا ہے آپ پہ قتل گا بعد میرے بھائی نے کر رہا تھا تو عزام سب پہ ڈال دیا نا قتل آپ کے بھائی نے کیا میرے بھائی نے دو قتل گر رہے تھے اس کی لڑائی تھی باہر ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا نہیں تو بہن آپ کا اس قتل میں یعنی کوئی ڈریک ہاتھ نہیں تھا ہم کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہوا کابے قتل ہم کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے ایک مستری کی پیچھے لڑائی ہوئی تھی لیکن باہر تھی عاملہ ان کا باہر مردوں کا تھا ہم لوگ نیازی ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتی عورتیں عورتوں بھی بھی ڈال دیا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں بھی بھی ڈال دیا مواز اور عمران پہ وہ بھی بے گناہ ہیں بہن کتنی سزا ہوئی ہے آپ کو میرے کو سات اور سات چودہ سال قتل کے مقدمے میں عمر قید بھگتنے والی بی بی نے یہ قتل کیا یا نہیں بھائیوں کے جھگڑے میں بہن کیوں پھنس گئی خون ریزی کی واردات میں کس قدر کس کا ہاتھ رہا ان باتوں کا فیصلہ تو عدالت عالیہ کیا کرتی ہے لیکن مجھے جاننا ہے کہ بی بی کے شوہر بچوں اور ان کے اپنے مستقبل جیل کا کیا ہوا بہن اس کی تعلیم کا اس کی زندگی ہے تو جیل دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے پڑتی ہے تعلیم بھی سمجھ پڑتی ہے قرآن بھی پڑتی ہے گھر کا ماحول ہے یہاں جیل کا تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہ جیل ہے لیکن یہ یہ کہ جیل جیل ہوتی ہے سونے کا پنجرہ بھی ہو تو ہم یہاں کیزی ہیں لیکن ایسی کوئی یہاں نہیں ہے کہ جیسے باہر بولتے ہیں جیل جیل نہیں ہے یہ تو ہمارا ایسا لگتا ہے اپنا گھر ہے اپنے فیملی جیسے رہ رہے ہیں بچوں سے جدہ ہیں میاں سے گھر سے کتنے بچے ہیں آپ کے جو باہر ہیں پانچ بچے میرے باہر ہیں میاں صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں وہ گاڑی چلاتے ہیں وہ بھی باہر ہیں ملاقات کے لیے آتے ہیں آتے ہیں ملاقات کے لیے لیکن وہ بھی تھک چکا ہے کبھی آتا ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے میں بھی پریشان ہوتی ہوں اپنے بارے میں کوئی اپیل کرنا چاہے ہیں عرباب اختیار سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہے آپ کے بچوں کی زندگی چھوٹی سی بچی ہے آپ کے ساتھ جیل اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بے گناہ ہیں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں بہت کافی عورتیں بے گناہ ہیں لیکن میں اپنے طرف سے یہ کہنا چاہتی ہیں میرے بھائی اور ہم بے گناہ ہیں ہم پہ ثابت کچھ نہیں ہوئے خالی حلفی بیان پہ ہم کو سزا لگی ہے ہم پہ رحم کیا جائے ہم کو بہت نہیں تو ہم کو بھیلے ملے جیل میں قیدی خواتین کو ماحول جس قدر بھی امدہ فراہم کر دیا جائے سونے کا پنجرہ بھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہوا کرتا لیکن سزا یافتہ خواتین کی معصوم اولادوں کو تعلیم دلوانے کا جیل میں کیا انتظام ہے پوچھنا ہوگا سپریڈنڈنڈ وومن جیل کراچی سیدہ شیبہ شاہ سے بہن نے مجھے بتایا کہ یہاں ان کی 6-7 سال کی بچی بھی ان کے ساتھ ہیں ان کی ایجوکیشن کا آپ لوگ کے پاس کیا انتظام ہے مونٹسری سکول ہے میں آپ کو یہ کہ وزٹ میں دکھاؤں گا اور بچے جو یہاں پڑھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ کب سے ہے آپ لوگ کے یہاں سکول کا انتظام یہ کوئی ریسنڈ نہیں جی ریسنڈ ہی اس کو یہ کہ راؤنڈ 11-12 years ہو گئے مومن جیل کراچی میں قیدی خواتین کے ہمراہ رہنے والے ان کے بچوں کا مستقبل خاصہ گھمبیر مسئلہ ہے جس کی طرف سرکار کو دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے ان بچوں کی عالی تعلیم کا انتظام ضرور ہونا چاہیے ان کی ماں نے جرم کیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ قصہ ہے لیکن دوران جیل یہ بچے ایک ایسے ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں نفسیاتی طور پر یہ جیل سے بے خوف ہو سکتے ہیں اور ان کا نظریہ ایک عام آدمی سے بلکل مختلف ہو سکتا ہے مومن جیل کراچی میں وہ بچے اور قیدی خواتین اپنی زندگیوں اور دورانے قید وقت کیسے گزار رہے ہیں جیل انتظامیہ کا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہیں تفصیلات اس بریک کی بات